کہ یہ جو خواتین ہے نا یہ جو بیٹھ کے یہ بول رہی ہیں کہ اسلام اور یہ اور وہ سب سے پہلے تو بی ایس بولشٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پریولیجڈ عورتیں ہیں نا جو شو بیس کی ہیں وہ بیٹھ کے یہ وہی والی بات ہے کہ ایک شو بیس کی عورت ہے وہ بیٹھ کے کہ میں فیمنزم پر بلیو نہیں کرتی لیکن فیمنزم کی وجہ سے ہی وہ شو بیس میں کام کری ہے فیمنزم کی وجہ سے اس کو مرد کے برابر سیلری مل رہی ہے فیمنزم کی وجہ صحیح اس کے بینک میں اکاؤنٹ کھلے ہیں فیمنزم کی وجہ صحیح اس میں اس کو اتنی امپاورڈ ہے کہ وہ آکے بیٹھ کے بات کری ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ تنی اسلامی ہے یہ خاتون تو اس کو تو نامہرم کے آگے بیٹھ کے نامہرم مرد سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے اسلام یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اسلام کا نہیں پتا اس کو واقعی نہیں پتا کیونکہ اسلام میں تو ہے کہ ایک عورت نامہرم مرد کے آگے بات نہیں کر سکتی دوسری عورت جو ہے اس کی آواز گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے جو طالبان جو ہے نا جنہوں نے اسلام کو امپلیمنٹ کیا ہے سعودی عرب میں وہ پورا وہ اسلام ہے پراپر اسلام جو کہ حدیث میں اور قرآن میں ہے حدیث میں ہے کہ عورت گھر سے باہر نامہرم کی اجازت سے نہ نکلے عورت کی اکل آدھی ہے عورت کی گواہی آدھی ہے عورت کو پورا ہجاب پہنے اپنے آپ کو پورا کورٹ کے میں دوسرا اس کا حصہ آدھا ہے عورت نہ مہرم کے بغیر نہ وہ بھر سے باہر جا سکتی ہے نہ وہ شادی کر سکتی ہے اپنے مہرم کی اجازت سے یعنی کہ اونر جو ہے اس کا باپ بھائی بیٹا جو بھی ہے اس کی مرضی سے مرد کی اجازت سے وہ شادی کر سکتی ہے نہ وہ طلاق دے سکتی ہے اس کو خلا مانگنی پڑے گی she has no authority اگر عورت اپنے میاں کے آواز پہ وہ سیکس پہ تیار نہیں ہوتی بے شک اس کی مرضی ہے کہ نہیں اس پہ فرشتہ ساری رات لانت بھیجیں گے اگر تین چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے عورت گدہ اور کتہ اگر آگے سے گزر جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے ایسی کوئی بات عورت کے لیے نہیں کہیں گی کہ مرد گدہ اور کتہ گزریں تو نماز ٹوٹے گی عورت کے لیے کہا گیا ہے عورت مرد کی کیتی ہے مردوں کو اجازت ہے کہ اس عورتوں کو ماریں مردوں کو اجازت ہے کہ وہ چائلڈ میریج کریں اس کی میں ویڈیوز دکھاؤں گی اگر آپ کو یہ لگے اس کے علاوہ جو ہے اس کا مرد چار شادیاں کر سکتا ہے اس سے پوچھے بغیر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے حیثیت نہیں ہے تو یہ ہے اسلام اگر آپ یوں ایک میک اپ لگا کے ٹی وی پہ جینز اور شرٹ پہن کے آ کے کہہ رہی ہیں جی صحیح اسلام نہیں آپ لوگ کرتے لوگوں کو پھر اچھا ساتھ ساتھ اس قسم کے لوگ دونوں ایڈمیٹ کر رہے تھے کہ ہم نے قرآن کا ہمیں ترجمہ نہیں پتا اور ان کو نہیں پتا یہ وہ لوگ ہیں جن کو لپسٹک مسلمان کہا جاتا ہے جو کہ بیٹھ کے آ کے کہتے ہیں جی اسلام بس صحیح اسلام نہیں آیا ابھی اسلام ہمیں نہیں پتا جن سے کوئی question پوچھوں پر کہتے تھے ہمیں کتنا پتا ہی نہیں ہے تو بندہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ اس کو ڈپینڈ کیسے کر سکتے ہیں like you go read about it research about it and find all the answers اگر ان سے آپ ایک چھوٹا سا ہم ہمیں زیادہ اسلام بتا ہے ہمیں زیادہ ہم پڑھ کے چھوڑے ہیں اگر ہم ان سے کوئی question کریں گے فورا ہمیں تو ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے you know passing the buck کہ ہمیں تو پتا ہم کسی مفتی سے پوچھے مفتی کون رہے زائے کرنا ہے ان کی بھی باتیں سن لیں اچھا پھر یہ مفتیوں کو پھر پھر ڈسون کرنا شروع جاتا ہے